اسلام علیکم نظرین آج ایک چھوٹی سی کہانی پاکستان کے اور دنیا کرکٹ کے خطرناک ترین بولر شویب اختر کی زندگی کے حوالے سے جو کہ ان کی زندگی پر ایک فلم بننے جا رہی تھی راولپنڈی ایکسپریس آخر کر اچانک کیا ہوا کہ شویب اختر نے اس پر فلم بنانے والوں کو ہی دھمکی دے ڈالی راولپنڈی پاکستان کے سابق فاس بولر شویب اختر نے اعلان کی ہے کہ وہ اپنی زندگی پر بننے والی فلم راولپنڈی ایکسپریس سے خود کو علیدہ کر لیا ہے اگر ان کی کہانی شامل کی گئی تو وہ قانونی کاروائی کریں گے انسٹاگرام پر جاری پیغام میں شویب اختر نے کہا کہ انتہائی دکھ کے ساتھ آپ سب کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ کئی ماہ غور و غرض کے بعد میں نے فلم راولپنڈی ایکسپریس اور اس کے میکرز سے خود کو الگ کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور اپنی منیجمنٹ اور قانونی ٹیم کے ذریعے میں نے مہاہدہ ختم کر دیا ہے شویب اختر نے مزید لکھا کہ یقینا یہ ایک ڈریم پروجیکٹ تھا اور میں نے اس میں شامل رہنے کے لیے کافی کوشش کی لیکن بدقسمتی سے چیزیں بہتر نہ ہو سکیں شویب اختر نے مزید کہا کہ احسن طریقے سے اختلافات حل کرنے میں ناکامی اور مہاہدے کی بار بار خلاف ورزیوں کے باعث بالاخر مجھے ان کے ساتھ تعلقات منقطع کرنے پڑے شویب اختر نے خبردار کیا کہ اگر فلم میکرز نے بائیوگرافی فلم پر کام جاری رکھا اور اس میں میرا نام یا میری زندگی کی کہانی کسی بھی طرح سے استعمال کی تو سخت قانونی کاروائی کروں گا نظرین گرامی ذرائع کا کہنا یہ ہے کہ شویب اختر کا ایک مہاہدہ ہوا تھا فلم پرڈیوسر سے کہ جو جو میری زندگی میں ہے آپ نے وہی شامل کرنا ہے اس کے علاوہ زیادہ فالتو چیزیں شامل نہیں کرنی تو لہٰذا اسی وجہ سے ہی پروڈیوسر نے کوئی غلط کام کیا جس کی وجہ سے شویب اختر نے ان کو دھمگی ڈیٹ ڈالی